ہمارے علاقے کے ایک شاعر ہیں خاجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب سبھی رکھ ہک پاسے محبوب سبھی رکھ ہک پاسے اور نازک متوارہ ہک پاسے غد حضور کی ذات ایک طرف محبوب سبھی رکھ ہک پاسے اور نازک متوارہ ہک پاسے قرآن دپارہ ہک پاسے اور نمکین رخصارہ ہک پاسے غد قرآن ایک طرف حضور کا چہرہ ایک طرف غد اس کو ایک طرف لکھ لیکن میرے محبوب کے چہرے کی بات کر غد ساجد سارا جگ ہک پاسے مسجود محمد ہک پاسے غد ساری دنیا بھی سجدے کرتی ہے لیکن قیامت والدین جو حضور کا سجدہ ہوگا وہ ایک طرف جو امت کے لئے ہوگا غد میرے درد دفتر ہک پاسے مجنوب اچارہ ہک پاسے غد جو میرے عشق ہیں جو میں حضور کی یاد میں تڑپتا ہوں وہ ایک طرف لیکن مجنوب ایک طرف میں ایک طرف کہتے ہیں نبی مرسل سارے ہک پاسے میرا سونا نبی ہک پاسے عبرو دا خمدارہ ہک پاسے عبرو دا خمدارہ سریکی میں کہتے ہیں خمدارے کو یہ اہم آنکھیں یہ جو ہے نا عبرو اس کو اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عبرو دا خمدارہ ہک پاسے تلوار دا دھارہ ہک پاسے عبرو دا خمدارہ ہک پاسے تلوار دا دھارہ ہک پاسے اس لئے ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے ہم نے تو ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور حضور کو ایک طرف ہم نے کہا ہم نے صرف حضور کا دینی اپنانا ہے ہم نے حضور کے ساتھ ایک کھڑانا ہے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے مخالف ہو جائے ساری دنیا مخالف ہو جائے ہم نے حضور قدر نہیں چھوڑنا ہم تو اپنی نبی کے عاشق احمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد نہیں فرماتی فرمایا آسمان تیرا بھی ایک سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے تیرا سورج جب تلو ہوتا ہے تو کسی کسی جوگہ کو روشن کرتا ہے جب میرا سورج تلو ہوتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دی تیرا سورج تو صبح تلو ہوتا ہے میرا سورج عشاء کے بعد تلو ہوتا ہے تیرا سورج صبح تلو ہوتا ہے میرا سورج عشاء کے بعد تلو ہوتا ہے آگے پیشات فرماتی ہیں لَوَّهِ زُلَيْخَانَ لَوْرَعَيْنَ جَبِينَهُ لَا أَسَرْنَ بِالْقَتْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْعَيْدِ آپ فرماتی ہیں زلیخان تھی نا ان کی دوستوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صرف انگلیاں کٹی اگر میرے محبوب کا رخصار تے دور سری طرف میرے محبوب کے قدمین کو دیکھتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی وہاں یوسف کا چہرہ دیکھا تو انہیں اپنے ہاتھ کٹ دیے میرے حبیب میرے محبوب کے اگر وہ قدمین بھی دیکھتی نا تو اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی آج ہم اس لیے حضور کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہم حضور کی عزت اس لیے بات کرتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے بات اس لیے کرتے ہیں ساری زندگی تو ہم نے میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ میری محبت قرآن کی محبت میری آل کی محبت بتاؤ ہم نے ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنی اولاد کو بتایا کسی ایک چیز کو بھی ہم نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ یار حضور کے ساتھ اس طرح محبت کرنی آؤ حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ اس طرح کرنا ہے حضور کے دین کے ساتھ اس طرح کھڑے ہونے ہیں سینہ تان کر کھڑے ہونے ہیں ایک برتبہ بھی ہم نے ایک چیز بھی بتائی